کمیز کا گلہ آگے پیچھے نہ جائے اور بغیر پریشانی کے ساتھ آپ بازو کیسے ڈرائنٹ کریں گی کیونکہ موسکر میری بہنوں کو یہ پرابلم آتی ہے کہ کیونکہ کٹنگ کمیز کی آگے سے ڈیپ ہوئی بھی ہوتی ہے تو ان کا بازو پورا نہیں آتا اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ بازو کیسے ایڈریسٹ کریں تو بازو لگانے کا صحیح طریقہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی اور ساتھ میں آپ کو اس کی کٹنگ کا طریقہ بتاؤں گی جو کوئی دیسی طریقہ لیکن پرفیکٹ طریقہ ہے تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف ہیلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں بلکل ٹھیک اور فٹ ہوں گے تو جہاں بھی رہی ہے ہمیشہ شاد ہو بات خوشحال اور مطمئن رہی ہے یہاں پہ میں نے شولڈر کی سلائی لگا لیا آپ یہ میجرمنٹس بازو کی کٹنگ کے لیے جب ہم کمیز کٹ کرتے ہیں تو تب بھی آپ لے سکتے ہیں یہاں پہ میں سلائی اس میں جو شولڈر کی لے چکی ہوں تو آپ بھی ایسے میجر کر سکتے ہیں تو آپ نے اس شرڈ کو کھول لینا ہے کھول لینا کے بعد آپ نے بیک والی سائٹ پہ جتنا شرڈ کا مارجن رکھا ہوگا آپ نے مارجن کے ساتھ اس کو میجر کر لیں یا پھر مارجن کے بغیر کیونکہ موصلی زیادہ جب ہم تیہ کرتے کپڑے کو رکھنے ہیں تو اس میں مارجن ہمارے پاس بڑے سائز میں تقریبا ہاف سے پونہ انچی بچتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جہاں آپ نے فٹنگ کی نوٹریز لگائے میں ہوں گے وہاں سے لے کے آپ نے اوپر تک اس کو میجر کر لینا ہے شولڈر کی سلائی تک اور یہ جتنا بھی آپ کا آئے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے یا پھر آپ نے ڈائری پہ ساتھ لکھ لینا ہے میرے حساب میں یہ بغیر مارجن کے ساڑے دس سن چاہیا تھا اس بازو کی ایمبرائیٹری کی اور آگے سے جو اس کا ڈیزائن بنا ہوئے اس کی ویڈیو میں پہلے ہی اپلوڈ کر چکی ہوں اگر آپ کو اس میں انٹرسٹ ہو تو آپ میرے چینل پہ ویزٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے بازو کو بل فور کر کے جتنا ہمارا کپڑا تھا اس کو بچھا لیے اور یہ دونوں بازو میرے میں ایک ہی بار میں کٹ کروں گی میرے بازو کے آگے سے ڈیزائن بنا ہوا تو اس لئے میں ایکسرا مارجن تو نہیں رہوں گی لیکن آپ نے جتنی آپ کی لیند ہے آپ نے اس میں ہاف انچ اس میں انکلوڈ کر کے یعنی اس میں پلس کر لینا ہاف انچ جو آپ نے یہاں پہ ایک سیدھی سٹیٹ لائن بنا گئی ہے اس مارک کو آپ نے سکیل کے ساتھ سیدھا کر لینا ہے اور سیدھا کر لینے کے بعد بائر والی سائٹ سے ہم نے پہلا مارک دو انچ پہ لگانا ہے اس کے بعد ہم نے نیچے والی سائٹ پہ کہ یہاں تک ہم اس کو پونے چار انچ پہ لگانا ہے یاد رہے یہ ایل سائز کی شرٹ ہے پونے چار انچ کا نشان لگانا ہے بازو کی کٹنگ پہ بھی میری ویڈیو میرے چینل پہ پڑھئے یہاں پہ یہ جو ہم مارک ڈیپ لگاتے ہیں یہ ہماری چیسٹ کا بارمہ حصہ ہوتا ہے سکیل کو آپ نے ترچے میں اوپر دو انچ کے نشان اور نیچے سے پونے چار انچ کے نشان کے ساتھ ملا کے رکھنا ہے اور ایک لائن بنایا ہے اب آپ نے انچی سٹیپ کو اوپر ترچے میں رکھنا ہے اوپر کارنر کے ساتھ ملا کے اور نیچے آپ نے پونے چار انچ کے نشان کے ساتھ ملا کے رکھنا ہے اور جدر آپ نے کمیز پر سے مارکنگ کی ہے اس کا نشان آپ نے لگا دینا ہے میں نے ساڑھے دس انچ پر یہ نشان لگایا اور اب آپ نے اوپر جو دو انچ کا نشان لگایا تھا وہاں تک سٹیٹ رہنے دیں گے اور جو ترچی لائن بنائی ہے وہاں سے آپ نے باہر کی طرف پونہ انچ نکالتے ہیں گلائی کی شیپ پیاری سی دیتے ہوئے نیچے ایڈ تک ملا دینا یہ ہماری باہر والی کٹنگ رہے گی تو اندر والی سائٹ پہ جو ہم نے ترچی لائن بنائی ہے اس سے اندر کی طرف ہم نے یہاں سے بھی ہم نے آدھا سے پونہ انچ لیتے ہوئے یہاں پہ بھی گلائی کی شیپ بنانی ہے اور اس کی شیپ ہماری جیسے ہم علف مدہ لکھتے ہیں تو ویسے مد کی شیپ کی ہوگی تو نیچے والی سائٹ سے جتنی آپ موری رکھنا چاہتے ہیں بازو کی اتنا رکھئے اور ساتھ میں مارجن رکھئے اور پھر اس کو ترچے میں ملا دیجئے یاد رہے کہ میرے پاس ادھر مارجن جو بچ کے آیا تھا وہ تقریباً پونہ انچ بچ کے آیا تھا آپ کا جتنا آپ رکھنا چاہتے ہیں اتنا مارجن آپ نے دباؤ چھوڑ کے تو پھر کٹنگ کرنی ہے اب دو انچ کے نشان تک یہ ہماری بالکل سیدھی کٹنگ رہے گی اور پھر بعد میں آپ نے گلائی کی شیپ کی کٹنگ کرتے ہوئے انڈ تک اس کو ملا دینا ادھر ہمارے ڈبل میں بچھے میں ہے تو اب آپ نے اوپر سے دو تہیں اس کی اٹھانی اور یہاں پہ اپنے فرنٹ کی جو ہم نے شیپ بنائی ہے تو وہاں پہ اس کی ڈیپ کٹنگ کر دینا دھیان رہے آپ نے دو تہیں اٹھانی ہے دو رہنے دینی ہے ایسا نہ ہو کہ آپ تین تینوں کٹ کر دیں یا چاروں کٹ کر دیں تو آپ نے دھیان رکھنا اور یہاں پہ آپ نے سینٹر نوٹیز جیدہ جیدہ مارجن کا اور سینٹر نوٹیز بننی ہے آپ نے ان پہ کٹ لگا دینا یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے فٹنگ کی سلائی لگا لینی ہے شلڈ کو بھی اور باجو کو بھی آپ نے سلائی لگا کے ریڈی کر لینی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اوپر شولڈر والی سائٹ سے آپ نے دونوں کپڑوں کو برابر کرنا شروع کرنا ہے دونوں کا انٹ تک ملاتے جائیں گے جدر تک ہم نے سائٹ کی فٹنگ سلائی لگائی ہے وہاں تک اور اب آپ یہاں دیکھئے جو ہم نے جہاں پہ ڈیپ کٹنگ کی بھی ہوتی ہے وہ مارجن کے طور پہ ہمارے پاس یہ کپڑا ایسے بڑھ کے آ جاتا ہے اور یہی ہماری بچیوں کے لیے جو ہے وہ کنفیوجن بنتی ہے اس میں تو آپ نے جو بڑھ کے مارجن آئے آپ نے اس کے اوپر نوچیس لگا دینا ہے مطلب اس پہ ایک چھوٹا سا کٹ لگائیں گے بازو کی بھی میں نے سلائی لگا لی اب یہ والی سلائی جو ہم نے کٹ لگایا ہوگا نا شلڈ کا جو ادھر نوچ بنائی تھی آپ نے جو بازو کی سلائی اس کے ساتھ میچ کرنی ہے یہاں پہ میچ کرنے کا آپ کو یہ ہوگا کہ کمیز آپ کی جو گلہ آگے پچھے جاتا ہے کمیز کا گلہ آگے پچھے نہیں جائے گا بازو جو کم زیادہ ہوتا ہے سلنے میں پرابلم ہوتی ہے وہ نہیں آئے گی اور بازو کی سینٹر نوچ شولڈر کی سلائی کے ساتھ میچ ہوگی یہاں پہ میں نے اس کو سلائی لگانا شروع کر دی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھئے گا جو مارجن ہمارا سائٹ پیٹنگ کا ہے ایک ٹرائنگل کی شیپ میں اس کو فولڈ کر کے تو بازو کے ساتھ سلائی کرنا ہے تاکہ ادھر کوئی کھچاؤ کسی قسم کا نہ ہو کیونکہ مارجن میں زیادہ تر ہم ڈیٹھ سے دو انچ کپڑا رکھا ہوا ہوتا ہے تو اس کو آپ نے فولڈ کر کے اس کی نوکسی بنانی ہے اور یہاں سے آپ نے سلائی لیتے ہوئے ہاف انچ یا ہاف انچ سے ایک پوائنٹ کم میں آپ نے سلائی لگاتے ہوئے پورے بازو کو سلائی کر لینا ہے تو اس طریقے سے آپ اگر پہلے سے جانتی ہیں تو اچھا ہے لیکن یہ پروفیشنل طریقہ ہے آپ اس طریقے سے بازو اپنے سلائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے جگہا اگر آپ کو یہ انفرمیٹیب لگا تو یہاں پہ یہ دیکھئے بازو میرے سلک کے ریڈی ہو گیا دوسرا بازو بھی میں ایسے یہ اٹیچ کر لوں گی تو ابھی میں نے اس کو پریس نہیں کیا یہ بالکل فینش